اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا جو ٹین کلاس کا فرس چپٹر چل رہا تھا پروبلم سولوین جس کے ہم نے تین مین جو بیسک سٹیپس تھے وہ پڑھ لیے تھے جس میں پہلا تھا پروبلم آئیڈنٹیفکیشن سپیسیفائی ریکوارمنٹس اینڈ اینالائز دی پروبلم جب ہم مسئلہ کا تائیون کر لیتے ہیں اس سے جڑی ہوئی ضروریات کو لکھ دیتے ہیں اس کو سائن کر لیا جاتا ہے پھر ہم اپنے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا پھر ریلیٹڈ گروپس یا پارٹیز یا کو ورکرز یا ٹیم میمبرز کو ہم اس کو الورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بھلے کام کرنے اب ہر ٹیم میمبر اپنا ایک الگوریثم ڈیزائن کرتا ہے الگوریثم کیا ہے الگوریثم سٹیپ بسٹیپ لسٹ ہے کسی بھی کام کو کرنے کے الگوریثم کیا ہے جی سٹیپ بسٹیپ لسٹ ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے جس کو میں ریسی پہ بھی کہہ سکتا ہوں ریسی پہ کیا ہوتی ہے جی کہ اگر ہم نے ایک ڈش تیار کرنی ہے ایک کھانا بنانا ہے تو کون کون سے کام ہم نے کیسے کرنے ہیں کس وقت پہ کرنے ہیں اس کی جو ڈیٹیل ہوگی سٹیپ پہ سٹیپ جو لسٹ ہوگی وہ کیا کہلاتی ہے ریسیپی یہ ریسیپی آپ نے لفظ سنا بھی ہوگا ایکسپیرنس کیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو کام کو میں نے کن کن سٹیپس کے ذریعے کرنا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں الگوریتم ڈیزائن الگوریتم ہم ایک آئیڈیا یا فہریست یا لسٹ یار کرتے ہیں کہ بھئی میں یہ یہ کام کروں گا اور اس ترتیب سے کروں گا اس ٹیکنیک کو ہم کیا بولتے ہیں الگوریتم دوبارہ بتا دو کہ سٹیپ پہ سٹیپ جو لسٹ ہے سلیوشن کے لیے یا لسٹ ہے سٹیپس تو سولپا پروبلم وہ کیا کہلاتا ہے الگوریتم یعنی کہ جو ٹیم ہوگی وہ پہلے ہی فہریست تیار کر دے گی کہ ہم یہ یہ کام کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلیتا ہے کہ کوئی کام ہمارا چھوٹ تو نہیں رہا کوئی ایسی چیز جو ہم بھول تو نہیں رہیں اور اس میں اور لوگ یا ہمارے جو پارٹنرز ہوں گے یا میمبر ہوں گے وہ ہمیں مزید گائیڈ بھی یا سینئر گائیڈ کر سکتے ہیں جیسے آسان سی اگزامپل دوں کہ اگر کوئی لیڈی کسی بھی ڈسک کو شیئر کر رہی ہوگی اس کی ریسپی بتا رہی ہوگی تو اگر وہ کوئی سامنے بھولا پرسن اس میں چینج کرنا چاہے تو وہ ایزی لی چینج کر سکتا ہے یا اس کو انفرم کر سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کام دس منٹ کے لیے کریں اگر آپ بارہ یا پندرہ منٹ اس کو کریں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا اگر ہم اس میں اس ٹائم کے اوپر یہ چیز ڈال دیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنے تو وہ زیادہ آسان نہیں رہے گا سیکنڈ پرسن گئے گا ہاں میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے تم نے صحیح کہ کہ ہم اگر اس کو بھی ایڈ کرنے تو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ سیمپل ایک الگوریتم ہے لسٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں کیا ان کاموں سے ہمارا کام ہو جائے گا سینئر بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ چیز آپ نے ایڈ کی ہے تو اس کی بہتر آپ یہ استعمال کرنے یا اس کا ڈیوریشن بڑھا دیں اس کی یہ چیز بڑھا دیں اگر یہ ہے تو وہ کر دیں تو یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں الگوریتم یعنی کہ سٹیپ پہ سٹیپ لیسٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس اسی سٹیپ کا حصہ ہے کیونکہ یہ دونوں کورسپونڈنگ لی کام کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں draw flow chart یعنی کہ جو ہم نے الگوریتم بنایا ہے اسی کو base بناتے ہوئے ہم ایک flow chart draw کریں گے flow chart کیا چیز ہے آپ نے پڑھا ہوگا ہی ایڈ کلاس میں بھی کہ graphically representation جو ہے وہ کیا چیز کہلاتی ہے flow chart جیسے ہم نے کسی بھی solution یا procedure کا step by step list لکھی تھی سادھا سے لفظوں میں اب ہم اسی کو graphically represent کریں گے ترتیب سے graphically represent کرنے سے ہمیں ایک چیز واضح نظر آ جاتی ہے کہ کہیں کوئی الجھن تو نہیں ہے کہ اگر ہم اس step پہ واپس آتے ہیں اور اس سے آگے جانا چاہتے ہیں یا ہم کسی step پہ پہنچ کے اگر ہم نے واپس جانا ہے تو کوئی الجھن تو نہیں بنتی کوئی بیچ میں خلل تو نہیں پڑتا یہ بہت واضح بتا سکتا ہے flow chart algorithm پہلی stage تھی جس میں ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی کسی چیز کو کم یا زیادہ تو نہیں کرنا یا کوئی better idea کہ اگر یہ چیز ہے تو اس کے جگہ دوسری چیز بھی ہم استعمال کر لیں کیونکہ دیکھیں اگر میں ایک چیز لے آیا ہوں استعمال کرنے کے لئے اور مجھے بعد میں پتا چاہ رہا ہے کہ اس کے جگہ مجھے یہ چیز لگانی چاہیے تب یہ سامنے والا مجھے بتایا کہ یہ تم اس چیز کے لئے ڈال رہے اچھا اس کام کے لئے اگر یہ ڈال رہے تو پھر یہ بھی چیز ڈال سکتے وہ زیادہ آسان تھی تو اس چیز کو واپس کر کے مجھے لئے دوسری چیز کو لانا مشکل ہے تو اس لیے جب پہلے ہی سارے چیزیں اپنے بتا دوں گا اپنے میمبر سے شیئر کر دوں گا تو میرے لئے کوئی بھی چینی کرنا آسان ہو جائے گی اسی طریقے سے اب فلو چارٹ جب میں نے الگورتم کے ساتھ دیزائن کیا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پر کوئی الجھن تو نہیں کریئٹ ہو رہی کہ اگر میں سمپل کسی کام کو پرفارم کر رہا ہوں تو اگر اس میں مجھے یہ کرنا پڑے کہ مجھے خاص حالات میں واپس جانا پڑے یعنی کہ اگر میں یہ کام کروں اس کے بعد دوبارہ مجھے دیکھنا پڑے کہ ساتھ آپ کا وہ کام بھی ہو گیا یا اس کو بھی ساتھ میں اس کے آنسر کو کسی بھی طرح کے جو ریزلٹ کو روز کرنا ہو تو کیا یہ ایڈ دی مومنٹ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے کوئی الجھن تو نہیں ہو رہی جیسے اگر میرا سٹیپ تھری وہ انڈر کمپیوٹیشن ہے اور میں سٹیپ فائف کے بعد یا سکس کے بعد کیا اس سٹیپ تھری کو کنٹینیو کر سکتا ہوں یہ نہیں یا یہ صورتحال ہی نکلتی ہے کہ پہلے میں سٹیپ تھری کو پرفرم کروں پھر فور کو پھر فائف کو اور پھر سکس کو دوبارہ بتا دوں کہ اگر میرا سٹیپ تھری تھوڑا لونگ ٹرم ہے تھوڑا وقت لے گا تو کیا میں ایسے کر سکتا ہوں کہ سٹیپ فور کو فائف کو اور سکس پہ جا کے دوبارہ سے سکس اور تھری کو یوز کر کے میں اپنا وقت بچا سکوں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو فلو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے فلو چارٹ سٹیپ بس سٹیپ سیمپل لسٹ جو ہے وہ ہے الگوریتھم اور جو اس کا گرافیکلی ریپیزنٹیشن ہے وہ کیا ہے فلو چارٹ الگوریتھم کے فائدے یہ ہیں کہ کوئی چیز ہماری چھوٹ تو نہیں رہی کسی چیز کو چینج کرنا آسان ہے لوگوں سے شیئر کریں گے اپنے میمبر کے لوگوں سے سارا کچھ لکھ کے بتا دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیتر آئیڈیا بھی دے دیں فلو چارٹ کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے پروسیجر کے فلو کو دیکھیں کہ کیا ہمارا پروسیجر صحیح فلو سے چل رہا ہے اگر ہم نے فلو کو چینج کرنا ہوگا تو کیا ہوگا اگر کوئی چیز یہاں پر رہ جاتی ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے ہم اس کو بعد میں ایڈ کریں یا بعد میں لے کر چلیں تو کیسا رہے گا یہ چیز ہمیں بتاتی ہے فلو چارٹ پھر ان سب کو چیک کرنا اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیکس چیکنگ ہم پیپر پہ اپنے الگوریتم کو چیک کرتے ہیں اس کو کیا بولا جاتا ہے ڈیکس چیکنگ الگوریتم بنا لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے کام نہیں جلے گا سب لوگ اس کو دیکھیں گے کیا وہ پروپرلی ورک کر پائے گا یا نہیں آپ نے یہ فرس سٹیپ کیا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا سیکنڈ سٹیپ کیا یہ ہو جائے گا تھرڈ کیا یہ کیا ہوگا سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے کہ ہاں کس کا آنسر یہ آیا سکتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے اس سے وہ ہو سکتا ہے اگر کوئی میں کیمیکل ایڈ کر رہا ہوں اس سے یہ تو نہیں ہوگا کچھ سوال اٹھیں گے اس کو چیک کیا جائے گا اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیسک چیکنگ یعنی کہ ورکنگ آف الگوریتم کو چیک کرنا وہ کیا کہلاتا ہے ڈیسک چیکنگ یہاں پہ میں نے فلو چارٹ کا نام نہیں لیا کیونکہ فلو چارٹ بنایا جاتا ہے الگوریتم کے بعد تو الگوریتم کو چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے اس پروسیجر کو کیا بل جاتا ہے ڈیسک چیکنگ اس کے بعد ایک چھوٹی سی اگزامپل شیئر کی گئی آپ کے ساتھ الگوریتم کی بہت ہی سادہ لفظوں میں آسان سی ریسپی بتائے گئی ہے چائے بنانے کی تو سب سے پہلے میں نے کیا لکھا جی سٹارٹ دین ایڈ انگریڈینٹ کہ چائے بنانے کے لئے جو بھی انگریڈینٹ ہم نے ڈالنے ہوں گے وہ تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو بوائل کریں گے اور بوائل ہونے کے بعد ہم سوچیں گے کہ کیا یہ تیار ہو گئی ہے کہ نہیں اس کے بعد جب وہ کمپلیٹی تیار ہو جائے گے ایکوڈنگ ڈو اس ہم اس کو کپ میں ڈالیں گے اور یہاں پہ میرا پروسیجر کلوز ہو جائے گا فرسٹ سٹارٹ لاسٹ اینڈ پیچ میں جو ہم نے کام کیا ہے ایڈ انگریڈینٹس اس کو ہم بولتے ہیں انپوٹ جو بوائل ہے اس کو پکایا جا رہا ہے مزید کوئی بھی لفظ آپ سے استعمال کر سکتے ہیں اس سٹیپ کو ہم بولتے ہیں پروسیسنگ کہ بھی پروسیس جاری ہے چیزیں ہم نے کر دی ہیں ٹائم لگے گا اس کے بعد ہی چیز تیار ہوگی اس دورانی کو کیا بولا جاتا ہے پروسیسنگ اس کے بعد جب چیز تیار ہو جاتی ہے ہم اس کو فائنل ٹچ دیتے ہیں پریزنٹ کرنے کے لئے ڈیپریزنٹ کرنے کے لئے اس سٹیج کو بولا جاتا ہے آؤٹپوٹ جس میں ریزلٹ کریئٹ ہوتا ہے میں نے آپ کو بارہا بتایا ہوگا کہ تین کام دنیا میں کسی بھی پروسیجر کے درمیان لازمی ہوتے ہیں انپوٹ پروسیسنگ اور آؤٹپوٹ یہاں پر سٹیجنٹ کے ذہنوں میں اکثر کوئیسن آتا ہے کہ سارے ہی کام ہیں سارے ہی پروسیجر ہیں اور ایک پروسیجر کی طرف لے کے جا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ چائے بنانا ہے تو چائے بنانا کام ہے اس میں اس کے انگریڈنٹس ایڈ کرنا بھی کام ہے پھر اس کو پکانا بھی کام ہے اور پھر اس کو چائے کو کپ میں ڈالنا بھی کام ہے لیکن ان کی نویت کی وجہ سے ان کاموں کو الگ الگ کیا گیا کیونکہ یہ سب کے سب ایک پروسیجر کا حصہ ہیں تو یہ سیمپل سی اگزامپل تھی الگوریتم کی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے فلو چارٹ الگوریتم ڈیکس چیکنگ یہ تین ڈیفنیشنز ہیں اور اس اگزامپل کو اچھے طریقے سے دیکھئے گا فردر کسی بھی قسم کی پروبلم ہو تو لازمی مجھے ان فرم کیجئے گا اسلام علیکم